اسلام علیکم میں اسم پتھان آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل الیگر بجیز ان فنچیز دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یلو فیشر بولتے ہیں اور کچھ لوگ گولڈن فیشر بولتے ہیں یہ آپ لائن میں ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبرز قوالیٹی ہے یہ میں نے منگوائے ہیں اپنے یہاں دوستو یہ جو فیشر ہیں یہ میں نے پانچ پیر منگوائے ہیں ایک صاحب سے جو کی بہت اچھے بریڈر ہیں اور ایون کوالیٹی کا وہ بہت رکھتے ہیں ویسے ہی بریڈنگ کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا یہ چکز دیکھیں یہ زیادہ بڑے نہیں ہیں تین تین چاچر مہینے تک کے چکز ہیں یہ اور انشاءاللہ یہ جو سیزن آئے گا اگست سے یہ بریڈ پر آ جائیں گے ابھی ان کا ہیٹ کا کلر بھی ڈارک ہوگا ابھی تو بہت لائٹ کلر ہے یہ ڈارک ہونے کے بعد دیکھئے گا ان کی خوبصورتی کتنے زبرس نکلیں گے یہ دوستو یہ جو فیشر میں نے منگوائے ہیں یہ میں نے اپنے لیے نہیں منگوائے یہ میں نے اپنے فرینڈ کے لیے منگوائے ہیں کیونکہ انہوں نے دو کولونی بنا رکھی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ برڈ صرف مجھ سے ہی لیں گے کیونکہ ان کو کوالیٹی برڈ چاہیے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دوں گا تو بیس پیئر رکھیں گے وہ نون رنگ اور بیس پیئر رکھیں گے وہ رنگ جو نون رنگ کی بات ہوئی ہے وہ تو میں ان کو اپنے پاس سے دے دوں گا انشاءاللہ لٹینو ایکوہ اور روزی روزی اپ لائن کریمینو ہی سب میرے نکلے ہیں تو میں نے کہہ دیا کہ بیس پیئر میں آپ کو دے دوں گا باقی کے جو بیس پیئر رنگ کی بات چل رہی تھی تو وہ میرے پاس رنگ کی ورائیٹی آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس بریڈنگ نہیں ہے ابھی رنگ کی لئے تو پانچ پیئر تو میں نے یہ آرینج کر رہے ہیں باقی کے پندرہ پیئر بھی ان کے لئے ہم آرینج کر کے دے دیں گے دوستو یہ کافی چھوٹے کیج میں اس ٹائم بہت بہت پریشان ہو رہے ہیں ان کو اب ہم ایک بڑے کیج میں شفٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو موننگ میں دکھاؤں ہوا کہ یہ موننگ میں کیسے لگ رہے ہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ لائٹ میں یہ الگ نظر آ رہے ہیں اور دن میں الگ نظر آئیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں ہوا کل موننگ میں ویڈیو ساتھ بنی رہی ہے دوستو صبح ہو چکی ہے اور رات کو ہی میں نے ان کو اس والے کیج میں شفٹ کر دیا تھا اور شفٹ ہونے کے بعد یہ بہت زیادہ چہچا ہے بہت شور مچایا بہت اڑے اس کے اندر اور دانہ پانی کر کے یہ رات میں سوئے ہیں قریب ڈھائی تین بجے اور دوستو جس طریقے سے نئی جگہ جانے کے بعد برٹ تھوہا سا پریشان رہتا ہے تو یہ مجھے اتنے پریشان نظر نہیں آئے انہوں نے خوب اچھے سے دانہ پانی کرا تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جس بریڈر کے پاس سے آئے ہیں یہ بہت زیادہ ایکٹیف برٹس ہیں اور ماشاء اللہ آپ ان کے کلر دیکھیں اس ٹائم دن کے اندر دیکھیں دوستو اسی ویڈیو میں میں تھوہا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جن کو اس کا ایکسپرینس نہیں ہے لب برٹس کا تو میں ان سے یہ کہنے چاہوں گا کہ لب برٹس کو ابھی بھی کافی لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کو ہم لٹینوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا پھر روزی کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو دوستو ایسا نہیں کرنا ہے یہ رنگ مچیشن ہے رنگ مچیشن جتنی بھی ہوتی ہے اس کو رنگ کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور جو نون رنگ ہوتا ہے روزی فیملی کا اس کو نون رنگ کے ساتھ لگا جاتا ہے میں اپنی زیادہ تر ویڈیو میں بہت سے لوگ کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھتا ہوں کہ کافی سارے جو لوگ ہیں جو اس کا ایکسپرینس بلکل نہیں ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو فیشر ہوتے ہیں فیشر کے ساتھ روزی لگا دیتے ہیں برٹس ہو جاتی ہے لیکن بچے میول نکلنا ہے شٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی غلطی نہ کریں ان کی آنکھ سے پیچان کریں ان کی آئیز دیکھیں آپ آئیز پر رنگ بنی بھی ہوتی ہے تو رنگ والے کو کسی بھی رنگ والے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں اور اگر اچھا ریزلٹ چاہیے تو فیشر کو فیشر کے ساتھ لگائیں تو زیادہ سہی رہے گا کیونکہ فیشر کی اتنی زیادہ پریس نہیں ہوتی ہے دوستو اگر آپ اس فیشر کو کوبالٹ کے ساتھ یا پھر بلو ماس کے ساتھ لگائیں گے تو اس کا ریزلٹ ہوا خراب ہو جائے گا بچے تو نکلیں گے بڑیاں نکلیں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جس کی بلڈ لائن سٹرونگ ہوتی ہے اس جیسے بچے نکلنے لگتے ہیں یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ فیشر کو فیشر کے ساتھ لگائیں اور جو کوبالٹ ہیں بلو ماس کے ہیں جتنی بھی مہنگی ورائیٹیز ہوتی ہیں ان کو آپ الگ رکھیں اور دوستو ساتھ میں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو فیشر ہیں ان کی جو ڈائیٹ ہوتی ہے یہ سیم وہی ڈائیٹ ہے جو میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جو کہ میرے پاس روزی گروپ کے جتنی بھی بڑٹس ہیں ان کی ڈائیٹ جو بتا چکا ہوں سیم وہی ڈائیٹ ان کی ہوتی ہے یعنی کہ لب بڑٹ کوئی بھی ہو فیشر کوئی بھی ہو سب کی ڈائیٹ سیم رہتی ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج کل لب بڑٹس کی ویڈیو کرتا ہوں کیونکہ آج کل جو زمانہ ہے وہ لب بڑٹس کی طرف مڑ چکا ہے مجھے ابھی بہت سے لوگ ایڈوائز دیتے ہیں کہ اپنے آسے بڑٹس ختم کر دیئے صرف لب بڑٹس رکھی ہے تو بھائی میں سنتا سب کیوں لیکن کرتا اپنے من کیوں میں ایک بھی بڑٹس ختم نہیں کرنے والا انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں جو بڑٹس کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے اور آج میرے چینل ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی مدد سے تھوڑا گروہ کر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بڑٹس کو بھول جاؤں بڑٹس کو کبھی نہیں بھولنے کا کیونکہ دوستو جو انسان اپنا پرانا وقت بھول جاتا ہے وہ کبھی سکسیس نہیں ہو سکتا تو سکسیس ہونے کے لیے انسان کو اپنا پرانا وقت یاد رکھنا چاہیے دوستو اگر آگے زندگی رہی تو انشاءاللہ بڑٹس اچھے اچھے رکھتے رہیں گے اور آپ کو سکھاتے رہیں گے اور آپ کو انٹرٹینمنٹ کراتے رہیں گے بڑٹس بریڈنگ کا بڑٹس کے چکس دکھاتے رہیں گے نئے لے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے فرینڈ سرکل میں اس کو ضرور شیئر کریے گا آپ سے بس یہ کی ریکوارس کرتا ہوں کہ شیئر کر دیا کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اچھی نہیں لگتی ہے تو دوستو آپ ڈیس لائک کر سکتے ہیں تاکہ مجھے پتہ لگے کمی کہاں رہ گئی اگر دوستو آپ لائک کریں گے تو تھوہا سا میرا حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہاں سب لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں ویڈیو کو اور ڈیس لائک زیادہ ملتے ہیں تو اچھے لگتا ہے جیسے کہ ہمارا ویڈیو بنانا ہی بیکار ہے تو دوستو چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں اپنے برس کا خیال لکھیں اپنی فیملی کا خیال لکھیں اور کوئی بات اگر سمجھنے سے رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ